مرحلہ سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس سائل انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کرے کئی ہزار پس سائل قتل ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وقتم لنا حسنتاً فی الدنیا والآخرہ ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شیئے کے ساتھ موجود ہے ہر شیئے کا وجود میری رحمت سکھے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا کل لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوگے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَذَّرُوهُ نمبر دو وَنَسَرُوهُ نمبر تین وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي هُمْزِلَ مَعَهُ لَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فرح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بلے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرما دیں جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب طرح ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زبان سے کہنا کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلیونز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہے سم مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ قُمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا اَسْلَمْ نَا اے نبی یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل دی بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کئی اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے کیا کہہ ساتھ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بڑھ جائے اسی لئے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبیتو جمعی احکام ہی اقرار باللسانے و تصدیقم بالقلب جب تصدیقم بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی مروی لَا يُمِن وَعَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ هَوَا هُوَا تَمْغَا لِبَادِوَتُمِه دیکھو تم میں سے کوئی سن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملن تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو دل میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبھیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا ایک برطمہ خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں یہ صحابہ کام گئے کون بگبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں بھی جھانکیے وہ شخص وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے